بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی فضل کروں اور شکر کے ساتھ آج کے دن کا کرتے ہیں آغاز آج الحمدللہ اللہ کی فضل کرم کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا کنولا کی فصل کی کٹائی ہو چکی ہے آج کنولا کی فصل جو ہے نا وہ سوک چکی ہے جو کٹ کے رکھی تھی نیچے آج اس کے بیج کو نکالنے کا وقت آ چکا ہے تو ابھی ٹریکٹر اور ٹریشر آنے والی ہے تھوڑی دیر تک بندے لگائے ہوئے ہیں کیونکہ وہ ایک جگہ پہ کٹھا کرنا پڑتا ہے دیر لگانا پڑتا ہے وہ ابھی بندے دیر لگا رہے ہیں آئیے چلتے ہیں دیکھتے ہیں اگر انہوں نے دیر کمپلیٹ کار لیا تو پھر ٹریکٹر اور ٹریشر لے آئیں گے اس کا بیج لیدہ کرنے کے لیے آئیے چلتے ہیں یہ جی میں کھیت میں پہنچ گیا ہوں یہ دیکھئے گا یہ جو سوک چکا تھا یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں میں آپ کو قریب کر کے دکھاتا ہوں یہ اب سارا کا سارا سوک گیا اس میں بیج ہے یہ دیکھیں یہ بلکل سوک گیا ہے اس وجہ سے یہ اب ٹریشر میں اس کو یہ دیکھیں یہ بلکل سوک گیا سارا کا سارا سوک گیا اس وجہ سے اب اس کو جلدی نکالنا پڑے گا جب زیادہ سوک گیا تو پھر اس کا بیج جو ہے وہ باہر گرنا شروع ہو جائے گا یہ سارے کھیت میں وہ بندے لگے ہوئے ہیں وہ بھی نیچے سے جگہ جو ہے نا صاف کر رہے ہیں جس جگہ چادر ڈالیں گے اور اس جگہ ٹریشر کو کھڑا کریں گے وہ چادر لاور بھائی لے کے آگیا تو یہ اب بلکل اکٹھا کرنا شروع کر دی ہے بندوں نے یہ ابھی ٹریکٹر اور ٹریشر آتا ہے تو ابھی اس کو ہم انشاءاللہ نکالنا شروع کریں گے یہ ابھی سارا جو ہے ڈے رہے کٹھے کار رہے ہیں یہ دیکھیں سونی جو ہے ٹھوکے کے ساتھ اس کے جو چھوٹے چھوٹے پہلے پودے رہ گئے تھے نا سوٹی ہیں اس کی وہ نیچے سے اس لیے کار رہا ہے کہ چادر پھٹے نا نیچے سے جو چادر ڈالیں گے نیچے بیج کے لیے چادر پھٹے کی نہیں کیونکہ یہ چھوٹی ہیں جو کھڑی رہے ہیں اس لیے یہ کٹھے کار رہے ہیں ابھی ڈیر ساتھ ساتھ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کو ابھی چادر کو پچھاتے ہیں مالکہی نا ساتھ مواجئے ساتھ چار چاہ چMc ؟ چاہ ساتھ یہاں ہے پھر پالا یہاں ہے ہے انشاءاللہ ادار فضل میں سا رہا ہے انتے والی بڑی بردی چاہتا ہے یہ جانا ہے پھر اٹھا کریں اٹھا کریں اٹھا کریں پھر اٹھا کریں ہمیں بار ساتھ موسیقا یہ جی بندے لگے ہوئے ابھی وہ کٹھا کرتے ہیں میرے آنے تک میں اب تک ٹریکٹر اور تریشر کو لے کے آتا ہوں بیج کو نکالنے کے لئے آج انشاءاللہ کنولا کی فضل ہماری اللہ کے فضل سے ساری ساری کمپلیٹ ہو جائے گی یہ جناب سارا بیج رات کو لے آئے تھے کیونکہ رات کو بہت لیڈ نائٹ تریشر اور ٹریکٹر آئی تھی رات کے ٹائم لگایا تھا یہ الحمدللہ صلی دوپ میں ڈالا ہوا ہے سوکنے کے لئے تو یہ اب سوک جائے گا تو اس میں سے ایک تھیلہ ایک بوری یعنی شہر لے جائیں گے ایسے ٹیسٹ کے لئے اس کا آئل نکلو آکے لائیں گے تو یہ ابھی الحمدللہ یہ دیکھیں سوک گیا ہے ایک ہی دوپ اس کو کافی ہوتی ہے کیونکہ تھوڑی سی نمی جو اس میں ناریج ہے تو اس کو ابھی ڈالتے ہیں ایک بوری میں تو بوری میں ڈال کے تو بھی چلتے ہیں شہر کی طرف اس کا آئل لے کے آتے ہیں تریشر دکھائی نہیں اس لئے لیٹ ہو گیا تھے جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا ہماری کنولا کی فصل ابھی گارہ آ چکی ہے تو میں ابھی ایک بوری یہ آج لے کے جا رہا ہوں یہ دیکھیں میرے پیچھے ہے تو اس کا آج کنولا کا آئل نکلو آکے لاتے ہیں اور ٹیسٹ کرتے ہیں کہ پکانے میں کیسا ہے تو پھر انشاءاللہ اس کو ریفائنڈ کریں گے جیسا کہ میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا تھا تو اس کو الحمدللہ ریفائنڈ کرنے کا پورا طریقہ میں نے بتایا تھا کس طرح ریفائنڈ کرنا اس کو تو ابھی چلتے ہیں اس کو مشین پہ لے کے چلتے ہیں وہاں پہ جا کے اس سے آئل نکلو آتے ہیں کہ کنولا کا کوکنگ آئل کیسے نکلتا ہے تو میرے ساتھ رہیے گا ویڈیو کو آخر تک ضرور بات کیجئے گا تو ابھی الحمدللہ نکلوا کے لے کے آتے ہیں پھر اس کو ریفائنڈ کریں گے پھر اس کے ساتھ ہنڈی وغیرہ پکا کے دیکھیں گے کہ اس کا ذائقہ ٹیسٹ کیسا ہے یہ دیکھئے میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے ابھی ایک بوری میں لے کے جا رہا ہوں تو اس کو ٹیسٹ کرواتے ہیں تو یہ کیسا پکے گا تو یہ ایک بوری اس لیے لے کے جا رہا ہوں کہ اس کو ایک تو چیک ہو جائے گا ابھی تازہ ہی گھار میں آیا ایک دو دن ہوئے ہیں اس کو پہلا دوپ میں سکھانا پڑتا ہے ابھی باقی جو بوری ہیں وہ دوپ میں ہم لوگوں نے کھولی ہوئی ہیں تو وہ پھر سوک جائے گا تو انشاءاللہ چار پانچ دن تک وہ نکلوائیں گے اور یا پھر ایسا کرتے ہیں کہ ساتھ ساتھ ایک بوری لے گیا ہے اس کا آئل لے آئے پھر دوسری بوری لے گیا ہے اس کا آئل نکلوا کے لے آئے تو اس طرح بھی بہتر رہے گا کہ ہمارا الحمدللہ یہ گھر کا جو کی وغیرہ جو ڈالڈا سے جان چھوٹ جائے گی ہماری اسی آئل سے پراتھا وغیرہ ہنڈی وغیرہ تلنے والی چیزیں سارا اسی آئل سے بنے گا اور یہ نیچرل آئل ہے تو اس کے ساتھ بیماری وغیرہ کوئی نہیں لگتی میں یہاں پہ اپنا جو پنولا کا آئل نکلونے کے لئے آئل لے کے آئے ہوں یہاں پہ بوری لکھی ہے میں دکھاتا ہوں کیسے نگل کرتا ہے یہ بوری سے ایک دابڑے میں بھی ڈال دی ہے تو یہ اب مشین میں ڈالنے لگے ہیں یہ دیکھئے کہ اوپر سے اٹھا کے اس کو اس مشین میں ڈالنا ہے یہ والا اوپر اس کے ٹینک بنا ہوا ہے تو اس کے اندر شافر چال رہی ہوتی ہے یہ جو نا اس طرح اس کے اوپر الکاسا پانی بھی وہ ڈالتے ہیں اس لئے پانی ڈالا جاتا ہے تاکہ اس میں تھوڑی چی نمی آ جائے یہ دیکھیں یہ اس نے پانی ڈالا ہے اوپر سے تاکہ یہ تھوڑا سا گھلا ہو جائے اس کو نہ بھی مل جائے اور یہ پھر اندر جو ایدا مکس ہی ہوگا مشین کے اندر اس کا آئل نکلنا زبردست پرسیجر کے ساتھ نکلے گا میں اندر آگے ہوں یہ دیکھیں کہ بولی کوئی مشین نہیں ہے یہ چال رہی ہے اس میں آئل نکل رہا ہے میرے والی بولی جو آگے میں یہ یہ جی ہماری کنولا اور ہمارا آئل کے لئے یہ آگے ہیں تو میں دکھا رہا ہوں یہ ساتھ میں یہ ایک مشین چل رہے ہیں تو اس مشین میں یہ ماری جانی دل پھر سے ڈال رہے ہیں تو نیچے سے نکل رہے ہیں لہذا میں آپ کو قائدہ اس کو دوسرے کیمرے سے دکھاتا ہے یہ جہاں سے نکل رہے ہیں ہماری جانب کنولا تو میں یک desarroll ہمارے جانب کنولا کردہ ہمارے جانب کنی کی ہمارے جانب کنولا لیکن ہمارے جانب کنولا ہمارے جانب کنولا یہ ایک باہر ہے یہ جی پرانا کولو جو ہوتا تھا جو بیلوں کے ساتھ نکالتا تھا یہ والا وہ ہے تو اس کے اندر اوپر توریہ کو پھینکا جاتا ہے بیج کو وہ آہستہ آہستہ کر کے اس کا دکتل نکالتا ہے یہ دیکھیں یہ پرانا جو بیلوں کے ساتھ چلتا تھا یہ وہ والا ہے وہ جو پہلے آپ کو میں نے دکھائی ہے وہ مشین وہ اندر لگی ہوئی ہے وہ لید ہے وہ اندر سائٹ پر شال رہی ہے وہ مشین علید ہے موٹر والی ہے اور یہ علید ہے تو اس لیے اس کا آہستہ آہستہ کر کے یہ دیکھیں تیل جو ہے نا کترہ کترہ کر کے نکل رہے آہم دل اب بھی ہمارا یہ تیل ایک بارٹی میں وہ ڈال رہے ہیں یہ بھی اس کے جب بارٹی ہے تو اس آدھی بارٹی میں ہو چکی ہے یہ دیکھیں سوٹ کہ آگے نکل رہے سارا بائے توڑیا جو ہے تو اس کا تیل جو ہے وہ علیدہ نکل رہے ہیں اور جو کھال ہے جی جی ہمارا آئل نکل چکا ہے ایک بار کی یہ ہے ابھی کچھ جو ہے وہ مشین میں لگا ہوا ہے تو ابھی وہ کشمیر کین ہے تو ان میں بھائی نہ ٹالنے لگیں ماشاءاللہ جی دیکھیں زبردست قسم کا آئل ہمارا نکل چکا ہے یہ بھی تھوڑا سا اس کو رکھیں گے بارہ تیرہ گھنٹے تاک تو اس کے جو کچھرہ وہ نیچے بیٹھ جائے گا تیل بل کو ساف شفاہ اوپر آ جائے گا تو انشاءاللہ اس کو پھر اگلے پارٹ میں میں آپ کو دکھاؤں گا اس کو فائن کیسے کرتا ہے یہ دیکھیں ابھی میں گھر پہنچ گئے ہوں یہ دو کین ہماری دس دس لیٹر کی تھی یہ دو کینیں فول ہو گئی ہیں یعنی کہ میں چالیس کلو لے کے جا تھا تو اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں امید کرتا ہوں میرے آج کی ویڈیو آپ کا پسند آئے ہوگی انشاءاللہ دوبارہ میں